موسیقی کشمیر نیوز ڈیجیٹر میں خوش آمدید خبر شامر کریں گے ہٹیاں بالا سے جہاں پر فلسطین کی مظلوم مسلمانوں پر حالیہ بربریت کے خلاف ملک بھر میں عوام کا شدید اعتجاج زلہ جیلن ویلی میں بھی نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد اعتجاجی ریلیاں اور مظاہریں جاری ہیں زلی ہٹ کوارٹن ہٹیاں بالا میں بھی اس وقت بڑا اعتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہاں سے مبارک حسین آوان ان سے رابطہ کریں گے جے مبارک بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے بلکل میں موجود ہوں ہٹیاں بالا کے مقام پر اور اس ٹیم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں سے اظہارہ یکجیدی کے لیے نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد زلہ جیلن ویلی میں جلسے جلوس اعتجاجی ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے پل بزار ہٹیاں بالا سے ایک ریلی نکالی گئی جو ڈشک پریس کلاب ہٹیاں بالا کے پاس پہنچ کر ایک بڑا اعتجاجی مظاہرہ میں تبدیل ہو چکی ہے میرے پیچھے اگر آپ دیکھ سکیں امر اقبال میرے کمرمین آپ کو دکھا سکیں تو بڑی تعداد میں یہاں پر مظاہرین جو ہیں اس ٹیم وہ فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف وہ اعتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں جو مظاہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو اسرائیل ہے اس کی طرف جو فلسطین کے بیگناہ کی شمیریوں بیگناہ مسلمانوں پر جو مظالم ڈائے جا رہے ہیں ان کو فل فور بند کیا جائے جنگ بندی کی جائے جو عالمی دنیا ہے وہ اس پر توجہ دے اور فلسطین پر جو مظالم ہیں ان کو بند کے جائے اس ٹیم ہڈیاں بالا میں بڑا اعتجاجی مظاہرہ جمعیت علماء اسلام کی جانب سے تحریک انصاف کی جانب سے مذہبی جماعتوں کی جانب سے اور جماعت اسلامی کی جانب سے جتنے بھی سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں وہ مل کر یہاں پر ایک بڑا اعتجاجی مظاہرہ کر رہی ہیں جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل ہیں اور وہ فلسطین کے مسلم اعتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ظلہ جیلم ویلی بار سوید پورے آزاد کشمیر اور پاکستان میں اعتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے جی بلچ بلیا مبارک حسین آواند آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ناظرین کشمیر نیوز ڈیجیٹل سے فیغا کتنا ہی ہمارے ساتھ رہیے گا